کل جل سے بھی قائد محترم نے بات کی تھی اس وقت ملک کے جو حالات اچھا مسئیبت یہ ہمارے ہاں جو حکومت میں ہوتا ہے اپوزیشن جلوس نکالے تو کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ملک تو دیوالی ہو جائے گا بھائی ملک ہمارا ہے اب یہی حکومت والا اگر جب اپوزیشن میں آئے گا وہ جناب سب کچھ گھلگت کرے گا اور روڈ بھی جلائے گا بند کرے گا گاڑیاں بھی اب اسے وہ چیز نظر نہیں آتی اور ہر وقت لڑتے رہیں گے سیاسی اکھاڑا کیسا چل رہا ہے ٹی وی پر دیکھو میڈیا پر دیکھو وہ اسے گالیاں دے رہے ہیں وہ اسے برا بلا کہہ رہا ہے وہ اس کے ساتھ بیٹنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس کے ساتھ ایک ہو کے رو خدارہ ملک کو جناب بچا لو تم ساری زندگی ہمیں تو کہتے تھے فرقہ واریت نہ کرو کیا آپ لوگ ان کے خلاف بول دیں ملک اس کا متحمل نہیں ہے اور جو تم سیاسی فرقہ واریت میں لگے ہوئے ہو ملک کا بیڑا غرق تو اس نے کیا ہے تمہاری اس پالیسی اور سیاسی فرقہ واریت نے لیکن بازے باز سن لو آج اگر پی ٹی آئی والوں سے کہا جائے جمعیت علماء اسلام والوں کے ساتھ بیٹھو کہتے ہیں نہیں کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے بابا نواز شریف کے ساتھ بیٹھ جاؤ کہتے ہیں چوروں کے ساتھ ہم بیٹھیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا جناب آج اگر شہباز شریف والوں سے کہو یار پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ ہاتھ ملاؤ گلے ملو دوستی کرو کہتا ہے نہیں نہیں ہم کبھی بھی ان کے ساتھ یہ تو جناب قادیہ نہیں لوگیں آج مولوی تب کے کہا جائے یہ جناب پی ٹی آئی کے ساتھ ملو یہ نہیں نہیں یہ تو یہودی ایجنٹیں ٹھیک ہے بھئی آپ کی ریسرچیں سوچیں آپ کے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں بغضیں آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے ساتھ صحیح بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اخلاقی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اٹھاؤنا ایک دوسرے کے خلاف کتنی سخت اور نازبہ زبان کے رہے ہیں اور عورتوں کی تقدس کا بھی خیال نہیں کیا جارہا ایک دوسرے کے خلاف کتنی بدزبانی ہو رہی ہے اور ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں اور کون بیٹنے کے لئے تیار نہیں جن کا کلمہ بھی ایک ہے جن کی نماز بھی ایک ہے جو عمرے پہ بھی ایک ہی انداز میں جاتے ہیں جن کا سب کچھ ایک ہے جو اسی قرآن کو تیس پاروں والوں کو مانتے ہیں جاب تم سیاسی اختلاف کی وجہ سے کہ جس نے میرے لیڈر کو برا بلکا وہ کہتا ہے اس نے میرے علامہ کو برا بلکا میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا وہ کہتا ہے اس نے میرے قائد کو برا بلکا میں اس سے آت ملاؤں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں کہا تیری غیرت ہے اس لیے تو جناب نہیں ملا رہا لیکن تمہارا کلمہ تو ایک ہے نا نماز تو ایک ہے نا روزہ تو وہی ہے نا ٹائم روزے کی زبا بند کرنے کی اور کھولنے کی تو وہی ہے نا تمہارا قرآن تو یہی تیس پاروں والا ہے نا تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر سن جس کا کلمہ ہی الگ ہو جس کی نماز ہی الگ ہو جس کے روزے کی اوقات ہی الگ ہو اور جس کا سارا کا سارا جناب دین ہی الگ ہو جو تیرے لیڈر کی توہین کرے تو اس کے ساتھ بیٹھنا گوارہ نہیں کرتا اور اسے این اخلاق سمجھتا ہے جو صحابہ کے لیڈر ابو بکر کی توہین کرے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں یہ مجھے گوارہ نہیں ہے تمہارے 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 سیاسی اکھاڑے نے ہمارے موقف کی تائید کیے تم ایک کلمہ ایک دین ہو کر اس لیے نہیں بیٹھتے کہ اس نے میرے لیڈر کو برا کہا وہ کہتا ہے اس نے میرے کہے تیرے لیڈر جیسے کروڑو ایک ادنا درجہ کے صحابی کی جوتی کے تسمے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تُو اپنے لیڈر کے بارے میں غیرت دکھائے تو یہ این ملکی مفاد میں یہ این اخلاق ہے اور میں یہی بات صحابہ کے بارے میں غیرت دکھاؤں تو میں بد اخلاق ہو گیا میں برا ہو گیا کل تم کس مو سے کہو گے اتحاد بین المسلمین مشترکات پہ آو اور بولتے ان کے ساتھ ہیں مشترکات جس کی ایک چیز بھی مسلمانوں سے مشترک نہیں ہے سن لو ایک چیز مشترک نہیں ہے کلمے سے لے کے موت کے طریقے تک آپ کا کلمہ لگ ادھر کلمہ لگ موت تک کا طریقہ لگ آپ غسل دیتے ہو اوپر اوپر سے وہ ڈنڈا تک چڑھاتے ہیں شفائی کنہ اس کو کہتے ہیں سی لیے ہمارے حضرت حیدری شہید کہتے تھے ادھر نہ رہا کرو جیسے کپڑے نہیں پینو اگر اٹیک بھی ہو گیا وہ سمجھیں گے ہمارے تو فرشتے ڈنڈا لگائیں گے اس سے پہلے پھر دنیا میں یہاں بھی ہوگا خصوصی سینٹر کھولے میں بتاؤ یار جن کو دنیا ہی میں ڈنڈوں کی سزا مل رہی ہو اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی ہر ایک کو دنیا کے اندر جو اللہ نے جو کفر کی ایک نعصد رکھیے نظر آتی ہے لیکن بغض صحابہ کی نعصد سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے تم ہمیں کس موں سے کہو گے اے نہیں چیئے سنی پیٹھا کریں تو اپنے لیڈر کی توہین کرنے والے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا میں صحابہ کی توہین کرنے والے کے ساتھ بیٹھ جاؤں یہ میری غیرت گوارہ کرے گی اس لیے یاد رکھو کسی کی یہ مسلحت والی پٹی پہ نہ آنا جو یہ بات یہ سارے اب کبھی ہم سے بات اس عنوان پہ کر ہی نہیں سکتے یہ جتنے سیاسی لوگ ہیں